رضیہ سلطان کی قبر رضیہ الدن اتحاس میں جسے رضیہ سلطان یا رضیہ سلطانہ کے نام سے جانا چاہتا ہے رضیہ سلطان ہندوستان کے پہلی مہیلہ شاسی کا تھی قریب آٹھ سو سال پہلے رضیہ سلطان نے بھارت کے پہلی مہارانی دلی سلطنت کے پہلی رانی بن کر سبھی پرمپراؤں کو توڑ دیا تھا رضیہ مہیلاؤں کے لئے ایک آدرش اور ایک مثال ہے رضیہ کے زندگی بتاتی ہے کہ مہیلائیں پرش سے کسی بھی طرح کم تر نہیں ہیں گدی سنبھالنے کے بعد رضیہ نے ریتی روازوں کے وپرید پرشوں کی طرح سینکوں کا کوٹ اور پکڑی پہننا پسند کیا بلکہ بعد میں یود میں بینا نکاب پہنے شامل ہوئے رضیہ اپنی راجنیتک سمجھدھاری اور نیتیوں سے سینہ تتھا جن سادھارن کا دھیان رکھتی تھی وہ دلی کی سب سے شکتی شالی شاسک بن گئی تھی اپنی بہتر شاسن موستہ اور شورنے کے باوجود وہ پورش اہنکار اور سازشوں کا شکار ہو گئی یہ چودہ اکٹوبر بار سو چالیس عیسوی کو اپنے ہی بھائی موی جودین بہرام کے نترتو میں ہوئے ویدرو کے دوران زلہ کرنال میں کیتھل کے سنیب میلگتی کو پرابت ہوئی درباگے سے رضیہ کو اتحاس نے وہ یش نہیں دیا جس کی وہ حق دار تھی بھارتی اتحاس کی اس گولف شالی شاسکہ کی قبر بھینکر اپیکشا کا شکار ہے جی ہاں شہاں جہاناباد یعنی پرانی دلی کے چاندی چوک علاقے میں ترکمان گیٹ کی تنگ گلیوں میں رضیہ سلطان کی قبر اپیکشا کا شکار ہے پرانی دلی کے ترکمان گیٹ سے ہو کر گزرنے والی سڑک امرود والی گلی تک جاتے جاتے اتنی سنکری ہو جاتی ہے کہ وہاں سورے کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی اسی طرح کی بہت تنگ گلیاں ایک ایسے مقبرے پر کھلتی ہیں جہاں دیش کی پہلی مہیلہ شاسک رضیہ سلطان کا مقبرہ ہے وہاں پہنچنے کے لئے گلیاں اتنی تنگ اور بدحال ہیں مانو کسی بھائیوہ سورنگ میں گھسے جا رہے ہیں اگر کوئی سیلانی یہاں پہنچتا تو اس کی زرزر حالت دیکھ کر یہ بھروسہ نہیں کر سکتا کہ دکشن ایشیا کی پہلی مسلم مہیلہ شاسک رضیہ سلطان کا مقبرہ ہے بھارتیہ پراتات پووی بھاگ دوارہ سنرکشت اس مقبرے کو بچانے کے لئے اس کی چار دیواری اور گیٹ لگویا گیا تھا لیکن اب چار دیواری کے اندر ایک مسجد پوٹا کیبن اور پانی کی ٹنکیاں بھی بنا دی گئی ہیں ستھانیے لوگوں کے انسار اس مقبرے میں اب صبح شام نماز پڑھی جاتی ہے پرویش دوار بہت چھوٹا ہے گھستے ہی سامنے دیکھا جا سکتا ہے کہ رانی شازی کی درگاہ نام سے پرسد اس جگہ کے آہاتے کے مدے ایک چبوترے پر دو قبر ہیں ان میں سے دوسری قبر اگیات ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ قبر رضیہ کی بہن شازیہ بیگم کی ہے ان دونوں قبروں میں رضیہ کے قبروں کو لے کر بھی اتیاس میں اسمنجس کی استثیق اب یہاں ماتر آٹھ فٹ اوچائی سے گھری قبر ہے جس کی چار دیواروں سے سٹا کر اوچھے اوچھے مکان بنائی جا جکے ہیں ان مکانوں میں ائر کنڈیشن بھی لگے ہیں تین فٹ پانچ انچوڑی اور لگ بگ آٹھ فٹ لمبی دو قبر ہی اس جگہ کو تھوڑا کاس بناتی ہیں مزار کی مرمت کے لئے سیکڑوں بار گھوشنائے ہوئی ہیں لیکن یہ کہہ کر ٹال دیا گیا کہ ان پنی تنگ گلیوں میں کوئی مرمت کا سامان نہیں آسکتا یہاں صاف صفائے کی بھی کوئی سویدھا نہیں ہے یہاں پر انسان تو کوئی نہیں آتا لیکن یہاں پر آپ نیولے دیکھ سکتے ہیں تو کیا رضیہ سلطانہ کی مزار اب اوپیکشا کی شکار ہے کیا ہندوستان کی پہلی مہیرہ سلطان قصے کہانیوں اور فلموں میں سمٹ کر رہ گئی ہیں حالات تو یہی دکھا رہی ہیں